بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی آج میں آپ کو 100 Years of Solitude کے چپٹر 6 کی اردو ٹرانسلیشن بتاؤں گا اس ٹرانسلیشن کو سننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل مہران ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی اسے سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن چلا جائے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تنہائی کے 100 سال کرنل آریلیانو وینڈیا نے مقدر طبقے کی خلاف 32 بغاوتی جنگیں لڑیں اور یہ تمام جنگیں ہار گیا اس کی سترہ بیویاں تھیں اور ہر ایک سے ایک بیٹا تھا یعنی اس کے سترہ بیٹے تھے لیکن صرف ایک بیٹا ہی 35 سال کی عمر تک پہنچا باقی تمام بچپن میں ہی مر گئے تھے یہ اپنی زندگی میں 14 قاتلانہ حملوں 73 گوریلا اٹیکس اور ایک دفعہ فارنگ سکوائٹ سے بچا اسے ایک دفعہ سٹرائچ نائن نامی زہر دے دی گئی لیکن یہ زندہ رہا اگر یہ زہر ایک گھوڑے کو دے دی جاتی تو وہ فوراں مر جاتا اسے میکانڈو کے صدر کی جانب سے آرڈر آف میرٹ دیا گیا لیکن اس نے یہ عزاز لینے سے انکار کر دیا پھر اسے کمانڈر ان چیف آف ریولیشنری فورسیز بنا دیا گیا اور اس کے پاس ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر تک اختیارات تھے اس نے کبھی کسی کو اپنی تصویر اتارنے نہ دی کیونکہ اسے یہ کچھ سب کچھ پسند نہ تھا اس نے پینشن لینے سے بھی انکار کیا اور گولڈن فیشیز جو وہ اپنی ورکشاپ جو میکانڈو میں تھی جہاں وہ یہ فیشیز بنایا کرتا تھا انہیں بیچ کر اپنا گزر بسر کرتا تھا اس نے اپنی زندگی میں جتنی بھی جنگیں لڑیں کسی ایک جنگ میں بھی اپنے بدن پر زخم نہ کھایا سوائے اس زخم کے جو اس نے خود اپنے آپ کو دیا جب ٹریٹی آف نیر لینڈیا ہوا جس میں بیس سالہ سیور وار کا اختتام ہوا تو اس ٹریٹی پر سائن کرنے کے بعد اس نے اپنی چھاتی میں پستول سے گولی ماری جو دوسری طرف سے باہر نکل گئی اور کوئی اہم حصہ بھی ضائع نہ ہوا اپنی عارضی موت سے چند سال قبل وہ اپنے اکیس نوجوان سپاہیوں کے ساتھ جنرل وکٹوریا کی فورس میں شامل ہو گیا اور میکانڈو کو یہ کہتے ہوئے چھوڑ گیا کہ آرکیڈیو یہ میکانڈو اب تمہارے حوالے ہمیں سے اچھی حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کوشش کرنا کہ جب ہم واپس لوٹیں تو یہ اس سے بھی بہتر حالت میں ہو اس نے اپنے یعنی کہ آرکیڈیو نے اپنے باپ کے احکامات کو ذاتی طور پر سمجھا اور اس نے آرمی کے لیے ایک مقصود یونی فارم اجاد کیا اس نے داخلی راستوں پر فوجی دستے بٹھائے اور انہیں وہ یونی فارم بھی پہنایا تاں کہ دوسرے علاقوں کے لوگ متاثر ہوں گورنمنٹ نے گورنمنٹ نے دس ماہ تک اس پر اور اس کی آرمی پر کوئی حملہ نہ کیا اس نے بہت سخت قوانین بنا دیے جیسے کہ ایٹین پلس جتنے نوجوان ہیں آرمی میں ان کی خدمات ان کا فرض ہے اور فرض قرار دے دیا گیا اور اگر کوئی جانور شام چھے بجے کے بعد سڑک پر دکھائی دیا تو وہ پبلک پروپرٹی ہوگا اور بڑوں کو سرخ رنگ کے آم بینڈز باندھنے کا حکم جاری کیا گیا اس نے فادر نکور کو گرجہ گھر میں نظر بند کر دیا اور اسے اتنی دیر موں بند رکھنے کا کہا جتنی دیر تک لیبرل فاتح قرار نہیں پا جاتے جو کوئی بھی جو کوئی بھی آرکیڈیو پر ہنستا یا اس کے حکم نہ مانتا یہ ان کے ان کو بوکھے پیاسے رکھ کر حلا کر دیتا ارسلہ اس سے بہت ناراض تھی اور کہتی تھی کہ جب آریلیانو کو پتا چلے گا کرنل آریلیانو بھنڈا کو پتا چلے گا تو وہ تمہیں حلا کر دے گا اور سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوگی لیکن آرکیڈیو باز نہ آیا اور رومی کانڈو کا ظالم ترین حکمران بن گیا ڈان ایپولینر اس پر تنگیل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا یہی تھی لیبرل حکومت اب لوگ برداشت کریں اس لیبرل حکومت کو دا پیرڈائز آف لیبرل کو جب آرکیڈیو کو اس بات کا پتا چلا تو وہ ایپولینر ماسکوٹے کے گھر چلا گیا اس کا فرنیچر ٹوڑ دیا اس کی بیٹیوں کو ڈنڈوں سے پیٹا اور ایپولینر کو گسیٹ کر گھر سے باہر لے آیا جب ارسلہ کو پتا لگا تھا وہ بہت گسے سے اس کے پاس آتی ہے اور اس کے موں پر تھپڑ مارتی ہے اور پھر اسے ایک لچکدار چھڑی سے پیٹنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم قاتل ہو بے رہمی سے اسے مارتی ہے اور وہ بھا کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے کوٹ یارڈ کے پیچھے ایپولینر بے ہوش بندہ ہوگا دکھائی دیتا ہے اس کے قریب بوسے کے بنے ہوئے انسان جو کھیت میں کھڑے کیے جاتے ہیں جن ان پر گولیوں کی مشکیں کی گئی تھی اور ان کے چیتھڑے اڑا دیے گئے تھے ارسلہ نے ایپولینر کو کھولا اور گھر لے گئی دوسرے قیدیوں کو بھی ازاد کر دیا اس وقت سے اس علاقے کی حکمرانی ارسلہ کے ہاتھ میں آگئی اس نے سخت کونین جیسے آرم بینڈ ریڈ آرم بینڈ کو ختم کر دیا لیکن طاقت کے باوجود وہ اپنی قسمت پر اکثر روتی رہتی تھی وہ اپنے خواہد کے بغیر خود کو بہت تنہا محسوس کرتی اور اس کا خواہد جس کا نام جوز آرکیڈیو بوینڈا جو پاگل ہو گیا تھا اسے چیسنر سے بھان دیا گیا تھا اسے دیکھ کر اسے بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ تنہائی محسوس کرتی ہے وہ کہتی ہے دیکھو ہم پھر اکیلے رہ گئے شروع کے دنوں کی طرح اور ہمارے بچے اپنے کاموں سے دنیا کے مختلف حصوں میں چلے گئے جوز آرکیڈیو بوینڈا بہرے بندے کی طرح ایک بہرے کی طرح پڑا ہوا ہے اس کا دنیا سے ناتا کٹ چکا ہے وہ ارسلہ کی باتوں کو ناتا سن رہا ہے اور ناہی سمجھ رہا ہے وہ پاغل ہوا تھا تو اپنی بیٹی امرانتا کو اپنی بنیادی ضروریات جیسے خوراک کی طلب کا بتا دیتا تھا لیکن اب وہ مکمل طور پر اپنی سینسز کھو چکا ہے ارسلہ اپنے خامند کو رفع حاجت کے لئے لے کر جاتی ہے اور اس کو بچوں کی طرح نہلاتے ہوئے باتیں کرتی ہے پہلے کہتی ہے کہ تمہارا بیٹا اور کیڈیو بہت طاقتور نوجوان ہے لیکن وہ ہمارے لئے شرمندگی کا باعث ہے لیکن پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیتی ہے کہ وہ بہت سیریس انسان ہے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ان کا جو بیٹا جوز آرکیڈیو ہے اس کی شادی ربیکہ سے جو ہوئی وہ خدا کی مرضی تھی اب وہ دونوں بہت خوش ہیں اور خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن جوز آرکیڈیو بینڈا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بہرا ہو اسے کوئی بات بھی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی اور اس کی سینسز کھوئی ہوئی ہیں اور وہ اپنی دنیا میں مگن ہے پھر وہ اسے ایک خوشی کی خبر سناتی ہے کہ امرانتہ اور پیٹرو کیسپی جو کہ پیانولا کا بجانے والا ہے ماشٹر ہے ایک اٹیلین ہے کی شادی امرانتہ سے ہونے والی ہے ایک اٹیلین کی شادی ان کی بیٹی امرانتہ سے ہونے والی ہے یہ اسے بتاتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ اٹیلین صبح کو آئے گا پیٹرو کرسپی صبح آئے گار وہ امرانتہ کے لیے پیٹرار کی پوٹری کو ٹرانسلیٹ کرے گا ارسلہ یہ بھی بتاتی ہے کہ پیٹرو کرسپی ایک خوشحال خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کا میوزک کا بہت اچھا کام ہے اور اس کا بائی برنو کرسپی ایک بڑا سٹور چلاتا ہے کئی دفعہ اس نے ڈونیشن میں بھی حصہ لیا اس خوشی کے موقع پر بھی آریلینو بینڈا کی غیر مجودگی آریلینو بینڈا کی غیر مجودگی اور جوز آرکیڈیو کے بیٹے آرکیڈیو کے ظلم کی وجہ سے وہ بہت پریشان دکھائی جاتی ہے جب صبح کے وقت امرانتہ اپنے ہونے والے شہر پیٹرو کرسپی کے لیے بے سبری سے انتظار کر رہی ہوتی ہے تو وہ اکتوبر کی بارش کی طرح آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہم اگلے ماں شادی کریں گے امرانتہ کے ہاتھ سرد پڑ جاتے ہیں اور اس نے نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی توجہ اپنے کام پر مرکوز کر دیتی ہے اور اسے کوئی جواب نہ دیتی پھر اصرار کرنے پر کہتی ہے کہ میں مر جاؤں گی لیکن اب تم سے شادی نہیں کروں گی وقت ضائع نہ کرو اور چلے جاؤ پیٹرو کرسپی کو شدید بے عزتی محسوس ہوتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے پھر وہ ارسلہ کے پاس جاتا ہے اور پوری دوپہ روتا رہتا ہے اس نے اسے منانے کی پوری کوشش کی امرانتہ کے دوستوں کی بھی مدد حنصل کی لیکن اسے کوئی فیدہ حنصل نہ ہوا وہ اس کے لئے گایا لیکن اس نے اسے معاف نہ کیا جب وہ گا رہا تھا تو پورے گاؤں کی کھڑکیوں تو پورے گاؤں کی کھڑکیوں میں روشنی ہوئی لیکن امرانتہ کی کھڑکی میں اندھیرہ ہی رہا چند دن بعد پیٹرو کرسپی نے ریزر سے اپنے جسم پر کٹ لگا لیے اور سٹور میں جو اس کے بائی کا تھا برنو کرسپی کا اس میں زخمی حالت میں پایا گیا اور وہاں پر اس کی ڈیتھ ہوئی وہاں پر یہ زخمی حالت میں مرا ہوا اس کے بائی کو ملا ارسلہ نے پیٹرو کرسپی کو مالکویٹس کے ساتھ والی جگہ پر دفن کیا تمام لوگ رو رہے تھے لیکن امرانتہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی کیونکہ اسے اپنے عمل پر شرمندگی اور دکھ تھا ارسلہ نے اس کے ہاتھ جلتے کوئلوں پر رکھ کر انہیں جلا دیا تاکہ وہ اپنی درد میں مگن رہے اور پیٹرو کرسپی کی موت کی تکلیف اسے نامحسوس ہو اس کے بعد امرانتہ نے ساری زندگی اپنے جلے ہوئے ہاتھ پر کالے رنگ کے کپڑے کو باندھے رکھا جو اس کے جلے دل کی اکاسی کرتا ہے ارسلہ کو یہ بھی دکھ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے آرکیڈیو یہ اس نے اپنے بیٹے کی طرح مان سے پالا وہ اس کے ہاتھوں ہی میں سے نکل چکا ہے وہ بہت غیرت راستے پر چل پڑا ہے اسے پڑھنا لکھنا آریلینوں نے سکھایا تھا اور مالکورز ہی وہ شخص تھا جس سے آرکیڈیو مخلص تھا اور جس کی وہ بات سمجھتا تھا اور جو اسے سمجھتا تھا وہ تنہائی میں بہت روتا تھا بچپن کی محرومیوں سے چھٹکارہ پانے کے لئے اس نے طاقت یونی فارم اور یہ تمام ظالمانہ رویے اپنائے تاں کہ وہ اپنی ماضی کی محرومیوں کو پورا کر سکے وہ اپنی فیملی سے نفرت کرتا تھا کیونکہ اس کی ماں جس کا وہ خون ہے اس کے تعلقات پہلے جوز آرکیڈیو سے تھے پھر آریلینوں بینڈا سے تھے اس کی ماں ایک ہور تھی جسے پروسٹیچوٹ کہا جاتا ہے اور اس کی ماں کا نام پلر ٹرنیرا تھا پلر ٹرنیرا کی سپورٹ سے آرکیڈیو اور سینٹا سوفیا کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے ایک رات جو ہے وہ ان کے درمیان ریلیشن قائم ہو جاتا ہے اور ان کے ہاں ایک بچی کی بھی پیدائش ہوتی ہے شادی کے بغیر اس کے اس رشتہ کا پتہ صرف جوز آرکیڈیو اور ربیکہ کو ہی ہے ربیکہ اگرچہ جوز آرکیڈیو سے پیار کرتی ہے اور اس سے شادی بھی کی لیکن اس کی پہلی محبت پیٹرو کرسپی اس کے ذہن میں پھر بھی حاوی رہتی ہے اور اس کی مٹی کھانے کی عادت جو پریشانی کی حالت میں بھڑ جاتی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے ایک دن اچانک آرکیڈی ان کے گھر چلا جاتا ہے آرکیڈی حلان کے جوز آرکیڈیو کا بیٹا ہے اور اس کی ماں جو ہے پیلر ٹرنیرہ ہے اور وہ آرکیڈیو اور پیلر ٹرنیرہ کا نجائز بچہ ہے جب ان کے گھر چلا جاتا ہے تو وہ اپنے آنے کا مقصد بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جوز آرکیڈیو کے مطلق شکایات مل رہی ہیں کہ وہ زبردستی لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے جوز آرکیڈیو کہتا ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو اور یہ میرا حق بھی بنتا ہے جب ہمارے باپ جوز آرکیڈیو ونڈا نے اس گاؤں کی بنیاد رکھی تھی تو اس نے ساری زمینوں کو بانٹ دیا تھا اور یہ اس کا پاگل پن تھا اور اب اپنی زمینوں کو واپس لے رہا ہوں جو ہمارے باپ نے جو ہمارے کریزی باپ نے بانٹ دی تھی آرکیڈیو بھی اس کے مشن کا حصہ بن گیا اور لوگوں سے ان کی زمین پر بنی قبروں تک کی قیمت وصول کی اور انہوں نے اپنے عمل کو جائز بنانے کے لیے اپنی زمینوں کو جائز کرنے کے لیے ایک ریجسٹری آفیس بھی بنایا جس نے تمام زمینیں جوز آرکیڈیو اور اس کے بھائی کے نام کر دی کئی ماہ تک لوگوں نے اس عمل کے بارے میں ارسلہ کو نہ بتایا کیونکہ وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے جب آرکیڈیو لوگوں سے چھینی زمین اور ان کے پیسوں سے بنے گھر میں بیٹھا افسروں کے ساتھ تاش کھی رہا تھا تو ارسلہ وہاں آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہارا نام ہمارے خاندان کے لیے شرمندیگی کا باعث بن گیا ہے آرکیڈیو نے اسے اور اس کی باتوں کو ذرا بھی اہمیت نہ دی اور اسے اگنور کر دیا ارسلہ کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آرکیڈیو کی سینٹا سوفیا سے ایک بیٹی ہے اور وہ بھی شادی کے بغیر اور اب وہ پھر حاملہ ہے ارسلہ اپنے خاند کلونل آریلیانو بینڈا کو اطلاع دینا چاہتی تھی لیکن دے نہ سکی ایک بڑی عورت جس کا نام کلونل گریگوریو سٹیونسن ہے وہ ایک بڑی عورت سفیر کے طور پر میکانڈوں میں آتی ہے وہ خبر لے کر وہ جو لیبرلز ہیں ان کی شکست کی خبر لے کر آتی ہے اور یہ پیغام بھی لاتی ہے کہ آرکیڈیو بھی کنزرویٹی فورسز کے آگے سرنڈر کر دے اور مضاہمت نہ کریں لیکن آرکیڈیو نہیں مانتا لیبرلز جو کہ آرکیڈیو کی فوج ہے اور کنزرویٹیو جو کہ دوسری طرف کی فوج ہے ان کا درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے آرکیڈیو کے پاس اسلاح اور فوج کی کمی تھی پہلے انہوں نے اسلے سے لڑائی کی پھر ہاتھوں سے پھر عورتیں گھروں سے چاکو اور ڈنڈے لے کر نکل آئیں جن میں امرانتہ بھی تھی آخرکار آرکیڈیو کے تمام فوجی مارے گئے اور انہوں نے کنزرویٹیو فورسز کے تین سو سپاہی مارے اور آخرکار سرنڈر کر دیا اور جنگ ختم ہو گئی آرکیڈیو کو پکڑ لیا گیا اور اس کا جو دھر تھا بچپن سے لے کر جوانی تک اب مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا اب اس کی موت کا وقت قریب ہے اور وہ سوچ رہا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس کی ایک بیٹی ہے جس کا ابھی تک نام بھی نہیں رکھا گیا اور اگرس کے مہینے میں اس کی ایک نئی بیٹی پیدا ہونی والی ہے وہ اپنی بیوی کے مطلق سوچتا ہے اپنی ماں کے مطلق سوچتا ہے وہ لوگوں کے مطلق سوچتا ہے جن کو بجائے پیار کے اس نے نفرت ہی دی اور وہ اس تمام سوچ میں غرق ہے کہ میکانڈو کا جو صدر ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ اس کے ظالمانہ روئیے اور اس کے غلط احکام کی وجہ سے اس کے بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ مر گئے اس وجہ سے اس کو کیپٹل پنیشمنٹ دینی چاہیے اور اس کے تمام یہ روئیے اور اس کے جو عمال ہیں وہ کیپٹل پنیشمنٹ کا ثبوت دیتے ہیں جب اسے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے تو یہ بول نہیں پا رہا ہوتا لیکن آخر خال بول کر کہتا ہے کہ میری بیو کو کہا جائے کہ میری بیٹی کا نام میری بیٹی کا نام ارسلہ رکھا جائے اور ہونے والا اگر بیٹا ہو جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اگر وہ بیٹا ہو تو اس کا نام جوز آرکیڈیو رکھا جائے ایکزیکیوشن سے پہلے فادر نکور اسے ملنے کے لئے آتا ہے اور آرکیڈیو اسے کہتا ہے کہ مجھے کسی بات کا کوئی بھی پچتاوہ نہیں ہے اور وہ بلیک کافی کا ایک کپ پیتا ہے اور ایکزیکیوشن کے لئے تیار ہو جاتا ہے ایک کیپٹن روک کار نیسرو جو کہ بچھر کے نام سے جانا جاتا ہے وہ اور اس کا سکوار جو ہے وہ گنز لے کر ایکزیکیوشن وال کے قریب کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ اسے فائر کر کے ہلا کر دیا جائے جب ایکزیکیوشن وال کے قریب لا کر اسے کھڑا کیا جاتا ہے تو وہ ربیکہ کو دیکھتا ہے اور وہ ربیکہ اسے بائی بائی کرتی دکھائی دیتی ہے پھر وہ کہتا ہے گولیوں کی پکار سننے سے پہلے گولیوں چلنے سے پہلے وہ دوبارہ پھر انہیں کہتا ہے کہ اگر بیٹی کی جگہ میری بیوی کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہو جائے تو اس کا نام ریمیڈیوز رکھا جائے کیپٹن سکرائٹ کو فائر کرنے کا حکم دیتا ہے اور اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے اور اس کے آخری الفاظ یہ ہوتے ہیں لونگ لیو دا لیبرل پارٹی لونگ لیو دا لیبرل پارٹی دوستو یہی تھی ٹرانسلیشن چیپٹر سکس کی چیپٹر سیون کی ٹرانسلیشن میں جلدی لاؤں گا آپ کے لئے ٹرانسلیشن تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی سے سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیار رکھئے کہ اسلام علیکم